ریسیپی اتنی مزیدار ہے کہ اسے دیکھتے ہی آپ کا بنانے کو جی چاہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹیوب فیملی آئی ہوب آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش بھی ہوں گے آج ہم آپ کے لیے بہتی مزیدار سے سنیکس کی ریسیپی لے کے آئے ہیں نہیں ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور نہیں کسی کسیم کا گوشت ہم بہتی مزیدار سے آلو اور انڈے سے یہ سنیکس بنائیں گے جن کو آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا بچوں کے لنج بخص کے لیے بھی ان کو ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے پھر ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں اور اپنے سنیکس بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہ سنیکس بنانے کے لیے آلو لے لیے تھے دو درمیانی سائز کے ان کو بوائل کر کے اچھا طریقے سے میش کر لیا ہے اور یہ ہم نے انڈے لے لیے ہیں ان کو ہم نے ہارڈ بوائل کیا تھا یہ دو انڈے لیے تھے ہم نے تو اس کی ہم رڈی الگ کر لیتے ہیں سوفیڈی میں سے رڈی کو ہم اس میش کے ہوئے آلو کے مکسٹر کے اندر ملائیں گے اور یہ جو ہماری سوفیڈی بچ گئی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے چاپ کر لیں گے تو سوفیڈی کو ہم اچھے طریقے سے چاپ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو ہاتھوں سے بھی مسل کے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے سوفیڈی تمام سوفیڈی کو ہم چھوڑی سے اچھے طریقے سے چاپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے جو آلو کے مکسٹر کے اندر زردی ملائے کے رکھی ہوئی ہے اس میں ہم برائے سپائسز ٹالیں گے اور کچھ ہارے مسالے وغیرہ تو چلیے پھر ہم آلو کے مکسٹر کے طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں آلو کے مکسٹر کے اندر ہم یہ ڈال دیتے ہیں کوٹا ہوا سوفیڈ زیرہ یہ ایک چاہ کا چمچ ہم نے دیا تھا اور ایک چاہ کا چمچ ہی اس کے اندر کوٹا ہوا ہی سابو تھنیا اور ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر نمک ایٹ کر دیا ہے اب یہ چاپ کے ہوئے ہی ہر ہم نے کھانے کا چمچ اور اس کے اندر آدھی مٹھی ہم نے یہ ہارتھنیا ڈال دیا ہے باریک کٹا ہوا اب ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے یہ آلو اور یہ جو اینڈے کی ضردی ہم نے ڈالی تھی اس مکسٹر کے اندر اچھے طریقے سے مکسٹر کے اندر اچھے طریقے سے این کو مکسٹر کر لینا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس مکسٹر کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سنیکس بنا لیتے ہیں کسی بھی شیپ میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو بنا لیا ہے سکوائی شیپ میں اب ہم نے انڈے کو پھیٹ کے رکھا ہوا ہے یہ انڈہ لے لیا تھا ہم نے اگر آپ چاہیں تو یہ میرے کا لکوٹ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں انڈے کی جگہ اور یہ بیٹ کمز ہیں یہ ہوم میٹ بیٹ کمز ہیں ہم نے گھر میں ہی بنا ہے یہ اب یہ جو بیٹ کمز ہیں اس کے اندر ہم یہ سفید تل ڈال دیتے ہیں کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر ہم نے کلونجی ڈال دی ہے اچھے طریقے سے بیٹ کمز کے اندر ان کو مکس کر دیا ہے اب جو یہ انڈہ ہم نے پھیٹ کے رکھا ہوا تھا اس میں پہلے ہم یہ سنیکس ڈپ کریں گے اس کے بعد یہ بیٹ کمز ان کو اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے اس طرح سے تمام سنیکس کو ہم ریڈی کر لیتے ہیں اب اس سٹیج پہ آپ چاہیں تو ان کو فریز کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے بیٹ کمز ان پہ ہم کوٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے تمام سنیکس کو ریڈی کر لیا ہے اوئل کو ہم نے میڈیم فلیم پہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اب انہیں سنیکس کو میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کر لیتے ہیں جب تک کہ یہ گولڈن براؤن ہی ہو جاتے ہیں اس طرح تک ہم ان کو فرائی کریں گے ایک طرف سے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کو پلٹیں گے اور دوسری طرف سے بھی ان کو فرائی کر لیں گے تو اس سٹیج پہ اگر آپ کو میڈی ریسیپی پسند آ رہی ہے تو یہ دلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں شتیداروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے کیونکہ یہ ہماری ایک خوصلف زائی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم دونوں طرف سے ان کو گولڈڈ براؤن کر لیتے ہیں دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں کتنا اچھا سا کلر آیا ان کے اندر اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں ہی یہ اور انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ہی مدیدار سے ہوں گے تو دیکھیں کتنے کوئی کوئی کتنے جلدی ہم نے یہ مدیدار سے اس نیکس بنا دیئے ہیں بہت ہی کسپی ہو رہے ہیں یہ اور بہت ہی مدیدار سے دیکھیں کتنے کسپی ہیں یہ اب ان کو ہم کٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اندر سے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں ویسے بھی آلو اور انٹے ہمارے پکے ہوئے تھے ان کو ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں تھیں تو اس طرح سے بہت ہی مدیدار سے ہمارے یہ پٹاٹو ایک سنیکس تیار ہو چکے ہیں تو آپ ان سنیکس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ ان کو بنائیں اور شام کی چائے کے ساتھ ان کو انجوائے کریں اور کومنٹ بکس میں مجھے بتائیں کہ آپ نے اگر یہ سنیکس بنائے تو آپ کے سنیکس کیسے بنیں اور اپنی رائے ہمیں ضرورت دیا کریں ہمیں بتائے کریں آپ کو ہماری ریسپیس کیسی لگتی ہیں آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ